اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی سٹڈی کے بارے میں جس نے تعلق کو ظاہر کیا ہے دل کا جو بے ترتیبی ہوتی ہے دل کا جو ریدم ہوتا ہے اس کی جو بے ترتیبی ہے جس کو ہم ایٹرل فبریلیشن کہتے ہیں اس کے تعلق کو جوڑا ہے یورکیسڈ کے لیول سے جو آپ کے جسم میں ہوتا ہے اور یہ جو سٹڈی ہے یہ شائع ہوئی ہے امریکہ کی جو ہارٹ ایسوسیشن ہے اس کے جرنل میں اس کے جریدے میں ابھی یہ پچھلے ہفتے ہی شائع ہوئی ہے لیکن یہ چھبیس سال پہ محیط ہے یہ سٹڈی ہوا یہ تھا کہ انیس سو پچاسی سے لے کے انیس سو چھانوے تک جو کہ گیارہ سال بنتے ہیں تو تین لاکھ انتالیس ہزار چھ سو چار لوگوں کا انتخاب کیا گیا ان کی عمریں تھیں تیس سال سے لے کے ساٹھ سال تک ان کو دل کا کوئی مسئلہ نہیں تھا کیا یہ گیا ان گیارہ سالوں میں کہ ان کے یورکیسڈ کو چیک کیا گیا اور اس کے بعد اگلے جو چھبی سال تھے یہ دیکھا گیا کہ ان لوگوں میں جو ایٹرل فیبریلیشن ہے یا دل کی بے ترتیبی ہے وہ کن لوگوں میں زیادہ ہوئی کہ جن کا یورکیسڈ کام تھا جن کا یورکیسڈ نارمل تھا یا جن کا یورکیسڈ زیادہ تھا اب یورکیسڈ کی نارمل ویلیو کیا ہے جو یورکیسڈ کی نارمل ویلیو ہے وہ ہے 3.5 سے لے کے 7.2 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر تک یعنی 3.5 سے لے کے 7.2 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر تک یورکیسڈ ہمارے جسم میں نارملی پیدا ہوتا ہے کچھ خوراکیں ایسی ہوتی ہیں جس کے کھانے سے یورکیسڈ زیادہ بڑھتا ہے وہ خوراکیں کونسی ہیں جیسے اگر آپ گردے کپورے کلیجی جس کو آرگن میٹ کہتے ہیں یہ کھاتے ہیں اگر آپ ریڈ میٹ کھاتے ہیں جیسے گوشت ہوتا ہے بڑا چھوٹا مٹن بیف جس کو کہتے ہیں تو وہ تب بڑھتا ہے اگر آپ جو مچھلیاں زیادہ کھاتے ہیں یا جس کو سی فوڈ کہتے ہیں سمندری خوراک کہتے ہیں اگر یہ آپ زیادہ کھاتے ہیں تو پھر یورکیسڈ زیادہ بڑھتا ہے یورکیسڈ اس لیے بڑھتا ہے کہ ان خوراکوں کے اندر ہوتی ہیں پیورینز وہ جو پیورینز ہوتی ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں یورکیسڈ کے اندر جا کے اگر کسی کے اندر یورکیسڈ جو ہے وہ سیون پوائنٹ ٹو میلی گرام پر ڈیسی لیڈر سے زیادہ ہے تو اس بات کے امکانات ہیں کہ وہ یورکیسڈ آپ کے جوڑوں میں جا کے ٹھہرے گا جسے گاؤٹی آرثرائٹس یعنی جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے وہ آپ کے پٹھوں میں جا کے ٹھہر سکتا ہے جسے پٹھوں کا درد شروع ہو سکتا ہے وہ آپ کے گردے میں جا کے ٹھہر سکتا ہے جو پھر آپ کو گردے کی جو پتھنی ہوتی ہیں وہ اسے زیادہ بنتی ہیں اسی طرح سے کیونکہ بنیادی طور پر گردوں کا کام ہوتا ہے اس کو نکالنا تو یا پھر یہ دل کے مسائل شوگر بلڈ پیشر خون کی نالیوں کے مسائل کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ ہوتے ہیں ان لوگوں کے اندر جن کو یورکیسڈ ہوتا ہے تو یورکیسڈ کا نارمل لیول سے بڑا ہوا لیول اگر ہو تو اس سٹیڈی میں پھر کیونکہ اس کو کیا گیا چھبیس سال تو پھر اس کے نتائج کیا نکلے لیکن ان نتائج پہ جانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ایٹرل فیبریلیشن کیا ہوتی ہے دل کی بیترتی بھی نوے جو بیٹس ہوتی ہیں ایک منٹر میں آتی ہیں لیکن وقفہ جو ہے وہ ریگولر ہوتا ہے ایک مخصوص وقفے کے ساتھ یہ دل آپ کا دھڑک رہا ہوتا ہے لیکن اگر وہ لوگ جن کو ایٹرل فیبریلیشن ہو تو جب ان کی پلس چیک کرتے ہیں ان کی نبز چیک کرتے ہیں تو اس میں بے ترتیب بھی ہوتی ہے یعنی اس میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی جو وقفہ ہے کسی دو میں زیادہ ہوگا کسی میں کم ہوگا ڈاکٹر کو جا کے آپ بتائیں گے کہ آپ کا دل جو ہے وہ دھڑکنے میں آپ کو محسوس ہو رہا ہے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ دھڑک رہا ہے پیلپیٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں آپ کو چیس پین ہو سکتا ہے آپ کو چکر آ سکتے ہیں تو جب ڈاکٹر آپ کی ECG کرتا ہے تو اس کو ECG سے پتا چل سکتا ہے کہ آپ کا جو وقفہ ہے وہ ایر غیلر ہے اور آپ کو ایٹرل فیبریلیشن ہے کیوں ضروری ہے اس کا پتہ کرنا اس لئے پتہ کرنا ضروری ہے کہ ایٹریل فیبریلیشن کی وجہ سے لوگوں کو فالج ہوتے ہیں خون کا کلوٹ بنتا ہے دل کے اندر اس کی وجہ سے پھر وہ ہارٹ جو ہے فیلئر ہوتا ہے دل کے اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں باقی خون کی نالیوں میں کلوٹنگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ پتہ کیا جائے کہ ایٹریل فیبریلیشن ہے نہیں ہے اور کس وجہ سے زیادہ ہوتی ہے تو اس سٹیڈی کے بعد چھبی سال کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ جن کا یورکیسیڈ کا لیول نارمل سے زیادہ ہوتا ہے تو ان میں پنتالیس فیصد زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آنے والی زندگی میں ان کو ایٹریل فیبریلیشن زیادہ ہو سکتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جن کو یورکیسیڈ نارمل تھا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ان لوگوں کو شگر تھی بلڈ پیشر تھی عمر زیادہ تھی وہ مرد تھے یا وہ سگرٹ پیتے تھے کیونکہ یہ رسک فیکٹر ہیں ایٹریل فیبریلیشن ہونے کے ایٹریل فیبریلیشن کا میں نے بتا دیا کہ اس کے نقصان کیا ہے تو بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص مرد یا عورت جس کا یورکیسیڈ کا لیول زیادہ ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس اکثر جا کے اپنے ایٹریل فیبریلیشن کی تشخیص کی کوشش کرے اس کو جلد تشخیص ہو جائے گی ایٹریل فیبریلیشن کی ارلی ڈائیگنوسس ہو جائے گا تو اس کا علاج بھی ہو جائے گا تو یہ بڑی اہم سٹیڈی تھی اس نے ثابت کیا کہ وہ لوگ جن کا یورکیسیڈ نارمل لیول سے زیادہ ہوتا ہے تو آنے والی زندگی میں کسی بھی وقت وہ ان میں زیادہ چانسز ہیں دل کی بیترتی بھی کے ایٹریل فیبریلیشن کے جس کے پھر بعد میں مسائل جنم لیتے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کی ویڈیو دوستو ملتی رہیں گی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی ویڈیو اچھے لگتی ہے تو دوستوں رشتہ داروں سے اس کو شیئر کریں لنک اس کا شیئر کر سکتے ہیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور ازمائشیں محفوظ رکھیں